بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد زندگی میں دو نمازیں کبھی نہ چھوڑنا جنتی جنت میں جو جو خواہشیں رکھے گا جو بھی اس کی آرزویں اور تمانائیں ہوں گی ایک ایک خواہش کو اللہ جلل شانہ پورا فرمائیں گے تو جب خواہشیں ختم ہو جائیں گی پھر وہ کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا اللہ جلل شانہ فرمائیں گے نہیں اللہ یاد کروائیں گے تم تو یہ بھی کہا کرتے تھے وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا مجھے یہ بھی چاہیے اللہ جلل شانہ وہ بھی عطا کر دیں گے پھر کہے گا اے اللہ میں راضی ہو گیا اللہ جلل شانہ دوبارہ فرمائیں گے ابھی نہیں اس وقت پھر اللہ جلل شانہ جنت میں سب سے بڑی نعمت عطا کریں گے اپنے دیدار کروائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے سبحان اللہ ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے اور یہ دیدار کچھ کو نصیب ہوگا اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو احسان کرنا سیکھو اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو فجر اور عصر کی نمازوں میں سستی نہ کرو اس کو زندگی میں پابندی سے پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے صحابہ چودویں کا چاند دیکھ رہے ہو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا یہ اللہ کا دیدار ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جو لوگ ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اور ساتھی اللہ جللہ شانہو کے پیغمبر نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے اس کا تو قیامت کے دن حساب ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن اللہ کس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں رات کی تاریخی میں جو اٹھتا ہے سردی بھی ہے ملائم بستر بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں سب کو چھوڑ کر تحجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ ذلجلال اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا یہ دیدار الہی کا مستحق ہے اور دوسرا سفر سے آیا اور لیٹ ہو گیا کافلے کے ساتھ ہے سارا کافلہ سو جاتا ہے تھکاوت بھی ہے رات کو سو بھی نہیں سکا اس سہری کے وقت سب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ ذلجلال اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو چاہتا تھا سو سکتا تھا اس کا بھی حساب نہیں ہوگا تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال اور جان لے کر نکلا اور دونوں ہی لٹا دیئے تو اس کا بھی قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا اس کو دیکھ کر بھی اللہ ذلجلال مسکراتے ہیں اللہ ذلجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے دعا کیا کریں اللہ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے جن کو دن میں دو مرتبہ تیرا دیدار نصیب ہو اللہ تیرے دیدار کا شوق اور تیری ملاقات کا شوق یہ میرے دل میں پیدا فرما دے یا رب العالمین جب تک میں تیرے پاس نہیں آتا مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالنا اللہ میرے دل میں دین کو مزین کر دے وہ زینت عطا کر جو تجھے پسند آئے اور ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے لوگوں کی صف میں شامل فرما نماز مسلمان کو اللہ کے حدود پر قائم رہنے والی بناتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز کی پابندی رکھیے بے شک نماز بے حیائی سے اور ناماکول کاموں سے باز رکھتی ہے یہ مسلمان کو اونچے اخلاق کے لئے تیار کرتی ہے اس لیے کہ وہ پوری رات دن رات طہارت اور نظافت کا ہمیشہ احتمام کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے تاکہ آخرت کے لئے توشہ جمع کرے پھر جب وہ دنیا کی طرف لوٹتا ہے تو وہ آدمی کی طرح نہیں اتا جو دنیا کی کیچڑ میں گھس جائے بلکہ وہ اس آخرت کی دھمکی اور نوٹے سمجھتا ہے وہ اس کی پاکیزہ روزی سے فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قوت حاصل کر سکے نہ وہ دنیا کی زیب و زینت پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نہ اس کے چلے جانے یا چھن جانے سے بہت زیادہ خبراتا ہے نماز آدمی کو اچھی عادتوں کا پابند بناتی ہے اور بری عادتوں سے بچاتی ہے وقت کا پابند بناتی ہے سچا مسلمان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور وقت پر نماز ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے نماز جس طرح انسان کو اوقات کے منذبت کرنے اور اپنے فرائز کو ان کے مقررہ اوقات پر موخر نہ کرنے کا عادی بناتی ہے اسی طرح وہ اسے شب و روز مسلسل اوقات میں زبط و نفس کا عادی بناتی ہے کہ نماز کی حالت میں وہ بات اور حرکت نہ کرے ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی نماز انسان کو اس بات پر قادر بناتی ہے کہ وہ مسلسل اوقات میں نماز کی اذکار کے سوا دوسری بات اسے باز رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لے تاکہ اسے حسن اخلاق کی نعمت حاصل ہو جائے وہ ہمیشہ اچھی ہی بات کرے مسلمان نماز سے سکون اور وقار سیکھتا ہے جبکہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود اس کے لیے گھر سے تیزی کے ساتھ نکلنا اور راستے میں دوڑنا پسند نہیں ہے کہ اس سے اس کی وجاہت اور مردانگی اور اس کا وقار مجروح ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسلمان آدمی کا دوڑنا اس کے شایعان شان نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ سکون اور اتمنان سے تمام امور کو انجام دے اور یہ اعتقاد رکھے جو چیز اسے حاصل ہوگی وہ چھوٹنے والی نہیں تھی اور جو چیز ہاتھ نہ آئی وہ ہاتھ آنے والی نہیں تھی یہ عملی سبق ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں جسے بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو اور سکون اور وقار کو ملحوظ رکھو اور جلدی نہ کرو جتنی نماز مل جائے پڑھ لو اور جو رکعت چھوٹ جائے انہیں بعد میں مکمل کر لو یہ حدیث مسلمانوں کی رفتار کے لیے راستہ مقرر کرتی ہے کہ خواہ مسجد جانے میں ہو یا کہیں اور جانے میں اور اس کا منحج اور طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے پالے اسے حاصل کر لے اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لے امام مسلم نے معاویہ بن الحکم اسلمی کی حدیث نکل کی ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ قوم میں سے ایک شخص کو اچانک چھینک آگئی تو میں نے یا رحمک اللہ اللہ تم پر رحم کرے کہا تو لوگ مجھ پر ترچی نظروں سے دیکھنے لگے تو میں نے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر مارنے لگے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر معلم نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قسم خدا کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مسلمان کو اس بات کا حریص بناتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے جذبات بلکہ ان کی بشریت کی ریایت کرے اور یہ کہ انسان کی طبیعت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرہ سے باہر نہ ہو جب مسلمان بھوک کی شدت اور حرارت محسوس کر رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو بھوک کی تکلیف میں مبتلا نہ کرے بلکہ ایسے موقع کے لئے حدیث میں رہنمائی ملتی ہے مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ